اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اگلے پانچ سال اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں ملک پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا ہاں جی وہ جو یہاں رہ گیا ہے نا وہ بھی نہیں رہنے دیں گے سب کو چھوڑا کے لے جائیں گے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے بجن شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے اگلے پانچ سال حکومت مل گئی تو میں ملک پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا میرا بھائی ہر بندہ سمجھدار بندہ ہے انشاءاللہ اس کو کوئی بھی ووٹ نہیں دیا کہ اس نے ملک کا بیڑا غر کر دیا آج کل کاروبار نہیں ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے بھائی جان یقین کرو لوگوں کو کھانے کا پہن نہیں ہے بھائی جان ادھر ہم لوگ ابھی صبح سے بیٹھا ہوا تھا ایک جوڑا بیچا ہوا ہے پہلے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا سیل کر لیا تھا اس ٹیم تک ہم نے دس پندرہ ہزار سیل کرتا تھا ابھی ہم نے ایک جوڑا بیچا ہوا ہے بھائی جان شباز شریف صاحب کہتے ہیں اگر مجھے اگلے پانچ سال قومت مل گئی تو میں ملک پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا ہاں یہ بالکل اس نے صحیح کہا ہے چون کہ اس نے سولہ سم سولہ سمائنے جو زرازمی کیا ہے اس میں کتنا تبدیل ہو گیا آپ دیکھ لیں نا یہ شوز ہے شوز کا کام میں کرتا تو یہ پیلا جوڑا تین سو چار سو کا ملتا تھا ابھی نا اٹھ سو نو سو کا ملتا ہے تو یہ دیکھ لیں اب کتنا تبدیل ہو گیا پیلا جوڑا گی کتنا کا تھا گیس کتنا کا تھا پیٹرول کتنا کا تھا ابھی کتنا کا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا دیں سورہ مائنے میں اس نے جتنا چینز کیا ہے پانچ سال یہ رہے گا یہ اس کو وزیراعظمی مل جائے گا نا تو پانچ سال میں یہ بہت اچھا کرے گا پیٹرول دوزار تک پہنچ جائے گا لوگوں کا خانے خراب ہو جائے گا اور ہم پھر بیک مانگیں گے انشاءاللہ باجان شباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے پانچ سال حکومت مل گئی تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا اچھا پانچ سال حکومت یہ جو پچھی کیس میں کیا کیس نے شباہ شریف صاحب کہتے ہیں اگر مجھے پانچ سال حکومت مل گئی تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا بات یہ ہمارا تقدیر ابھی بھی بدل دوں گا لوگ رونے لگا یہ اتنا یہ تو یہ جو ٹھائی نسان ہے یہ زندگی بار کی سر جوٹا رہے گا آپ کے خیال سے شباہ شریف صاحب تقدیر نہیں بدل سکتے ہمارا تقدیر ابھی بھی بدل گیا کتنا منگ گئی ہے لوگ رونے لگا یہ دو ٹائم کروٹی لوگوں کو نہیں ملتے باجان شباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر اگلے پانچ سال مجھے قومت ملی تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا بڑے اچھے مزاق کر لے پچھلے پاندرہ سالوں میں اس نے کون سا تقدیر بدل اس نے کون سا یورپ بنایا پاکستان پچھلے پاندرہ سال سے وہ من نہیں کر رہے وہ کہتا جی میں نے میٹرو بنائی میٹرو اورنج ٹرین بنائی لیپٹوپ بیچے لوگوں کو بچوں کو دیئے لیپٹاپ جو تیس ہزار کے لیپٹاپ ہے اس نے ڈیٹھ لاک کا نکال آئی بیگ تو ابھی سے لوگ مانگ رہے ہیں سفید کو لیکن کچھ کچھ لوگ جو میر لوگ ہے وہ بچہ ہے جب پانچ سال اس کا پورا ہو جائے گا میر لوگ بھی بیگ مانگیا گا اس بندیوں کو خدا کیلئے ووٹ نہیں دیو عمران خان کو لاؤ یا کوئی اور آجشاہ بندیوں کو ووٹ دیو اس کو نہیں دیو یہ ملک بیڑا گھر کر دیا گا یقین کرو یہ بالکل سو پرسنٹ یقین کرو بہت علاق خراب اس کو ووٹ نہیں دینا پانچ سال میں اور بیڑا گھر کر دیا گا پر یقین کرو یہ ملک تباہی کا طرف جا رہا ہے میرا بھائی یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ بھائی جانے ایسے ہی کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں ان کے حالات جو انہوں نے چلائے میں ہیں وہ یہی کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا پہلے اور اب رہ کیا گیا ہے صرف جھاڑو کے تین کے انہوں نے وہ بھی آکے اٹھا کے لے جانے ہیں انہوں نے وہ بھی نہیں چھوڑنے اب آکے ہیں انتظرہ شکریہ